اب اگر انڈیا جو ہے اگر نہیں کھیلتا چیمپینز ٹروفی تو ظاہر ہے اس کے اندر ایک کافی پیلو جو ہیں وہ کریئٹ ہو جاتے ہیں نمبر ون اس کے اندر ویوئیشپ جو ہے وہ ظاہر ہے تھوڑی کام ہوئی کی اس کے اندر پھر ظاہر ہے انوالو ہو جاتا ہے پیسہ وہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے ریٹنگ وائز اور ہر چیز وائز وہ کام ہو جائے گا اب پاکستان کا ایک سٹرونگ سٹانس دے دیا گیا ہے جو بی سی سی آئی اور آئی سی سیو کنسیڈر کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی طرف سے ایک ختمی بیان جب تک نہیں آتا تب تک ہم بھی اب تک اسی موقف پہ ہیں سر بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ چیز کلیر کر لیں کہ وی آر پراؤڈ پاکستانیز آپ اور میں اور ہمارا یہ خیال ہے کہ جس وقت پوری دنیا پاکستان کرکٹ کھیلنے نہیں آ رہی تھی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے جس میں آسٹریلیا اور انگلینڈ شامل تھے اور آئی سی سی نے ہمیں کلیر نہیں کیا اس وقت انڈیا بھی نہیں آتا تھا ہم گلہ بھی نہیں کرتے تھے لیکن اب جبکہ آئی سی سی نے ہمیں کلیر کر دیا ہے آسٹریلیا اور انگلینڈ آ رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ آنے سے پہلے ہر دفعہ آنے سے پہلے ان کی ایک ٹیم آتی ہے وہ سیکیورٹی کا جائزہ لیتی ہے اور اس میں ہم کلیر ہوئے ہیں اب اگر انڈیا نہیں آ رہا تو یہ انڈیا کے اوپر ہے اب گلہ کرنا ہمارا حق ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ چرمپنز ٹرافی کے سارے میچ بشمول انڈیا والے پاکستان کے اندر سلکا جن پر حملہ ہوا تھا وہ بھی تو آتے ہیں ایکزیکلی سو یہ ہم نے اب کلیر کر دیا جہاں تک بات ہے کہ پاکستان کا رییکشن اور بلکہ میں اس کو کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پی سی بی چیف کا رییکشن میں اس سے تھوڑا سا ڈسگری کرتا ہوں وہ اس طرح سے کہ وہاں سے ایک بیان آیا انڈیا کی طرح سے کہ وہ نہیں آ رہے اچھا اس کے بیسیکلی ہمارے تین جواب ہو سکتے تھے جو بھی ان کو پاکستان کو یا چیف جو ہمارے پی سی بی کے ہیں ان کو پسند آتا ہے نمبر ایک وہی کہ جی یا تو انڈیا کی مان لیتے اور سری لنکا میں یا کہیں اور پہ ان کے میچز رکھ لیتے اچھا وہ نہیں کرنا فائن زبردست وہی آفر کہ جی آپ امرت سر سے ایوری ڈی ٹریول کر لیا کریں وہ ظاہر ہے اگر میچ لاہور میں ہونا ہے تو وہ بائی بس آ سکتے ہیں میچ کراچی میں ہونا ہے پلین بھی چارٹر ہو سکتا ہے کوئی ایسے پرابلم والی بات نہیں ہے آپ ایسے کرنے اچھا اگر آپ نے وہ بھی نہیں کرنا which is again ہماری مرضی ہے ہماری اس دفعہ ہماری باری ہے چیمپینز ٹرافی کے تو ہماری مرضی ہے تو پھر تیسرا یہی ہے کہ آپ آئی سی سی کو بھی بتا دیں اور انڈیا کو بھی بتا دیں کہ جو ٹھیک ہے جو بھی لاؤس ہوگا ریونیو کا وہ ہم بھی اس کو پرداشت کریں گے اور آپ بھی اس کو پرداشت کریں اور یہ چیمپینز ٹرافی انڈیا کے بغیر کچھ بھی آپ پروپوز کر سکتے ہیں اور فائنلائز کر سکتے ہیں جو پی سی بی چیف صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہم جو آسانیاں دے رہے ہیں اس کی کوئی عادت نہ ڈالے پھر آئندہ ہم بھی سختی کر سکتے ہیں اچھا یہ ہے اگین مجھے تھریٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے دیکھیں دنیا ہے زندگی ہے اس میں پیار محبت بھی ہوتا ہے اس میں تھریٹ بھی ہوتا ہے پارٹ آف لائف لیکن تھریٹ کا جو ایک واحد پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کو فالو اپ بھی کرنا پڑتا ہے سو ہم انفورچنٹلی اس وقت اس سیچویشن میں نہیں ہے کہ ہم اس کو فالو اپ کر سکیں میں وہ بھی ایکسپلین کر داتا ہوں کیسے دیکھیں ہم کرکٹ کی حد تک اگر ہم کہتے ہیں کہ جی پھر نرمی کی عادت نہ ڈالے اگلی طور پھر ہم بھی یہ کریں گے اس کا کیا مطلب ہے کہ کل کو اگر ایک آئی سی سی ٹورنمنٹ یا بائی لیٹرل سیریز انڈیا میں ہوتی ہے جس میں پاکستان کو دعوت ملتی ہے تو پاکستان یہ کہے گا کہ ہم نے بھی نہیں جانا اگین پاکستان جو ہے نا فائنینشلی یہ افورڈ نہیں کرتا ہم اس میں مطلب انڈیا کا تو جو نقصان ہوگا سو ہوگا ہم اپنا بہت نقصان کروالیں سو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے کرکٹ بورڈ جو چلاتے ہیں ان کی اپنی تنخواہیں وہاں سے نکلنی ہوتی ہیں وہ ایسا فیصلہ نہیں کر پائیں گے مطلب یہ جو ہے نا پروبیبل نہیں ہے ہو تو کچھ بھی سکتا ہے دنیا میں تو اگر ہم اس کو بیٹ کرنے کی اپنی تریٹ کو بیٹ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر میرے خیال میں اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے اگین دیکھیں ہمارے ملک کی سوورنٹی ہر چیز اپری جگہ لیکن یہ جو کرکٹ ہے میں تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی پرفارمنگ آرٹ ہے ٹھیک ہے آپ کیوں کرتے ہو یہ آپ کرتے ہو اس سے ذریعہ باطلہ کمانے کے لیے وہاں پر جو لوگ دیکھنے آتے ہیں گراؤنڈ میں آپ ان کو ٹکٹ بیچتے ہو جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں آپ ان کو ایڈ بیچتے ہو ہر چیز بیسیکلی یہ ٹیمز کھیلتی ہی ریونیو جنریشن کے لیے